ملو شٹرنٹس آج کے یہ ویڈیو کلاس ون کے بعد شکلے آج میں آپ کو پڑھاؤں گے ادھیائے 23 چپٹر 23 بربل کی چترائی مطلب اب دیکھتے ہیں کہ بربل کی چترائی مطلب بربل جو رہا تھا وہ بہت چتر رہا تھا تو اس کی چترائی کو دیکھتے ہیں اکبر ویدوانوں کا بڑا عادر کرتا تھا ویدوان مطلب ہوتا ہے جس کو بہت سارے مطلب جانکاری ہوتی ہے جانکار کو ہی ہم لوگ ویدوان بولتے ہیں مطلب ہر چچ کو اس کے پاس نالج ہو تو اس کو اکبر کیا کرتا تھا کہ اس ویدوان کو بہت عادر کرتا تھا مطلب بہت اس کی عجت کرتا تھا انہوں نے اپنے دربار میں ہی منتریوں کے روپ میں بیوین ویدوانوں کو نیوت کر رہا تھا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنے دربار میں جتنے بھی منتری تھے سارے ویدوان ہی منتری تھے مطلب وہ سارے منتری کے جگہ پہ ویدوانوں کو وہ اپنے دربار میں رکھا تھا ان کی سنکھیاں نو تھی جنہیں نورت نے کے نام سے جانا جاتا تھا ان کی جتنی سنکھیاں جو تھی وہ نو تھے جن کے نام جن کو مطلب کیا آتا تھا اس کو سب نورت نے ہی بولتے تھے کیونکہ نو تھے تو نو رت نے ان میں سے بیرول سب سے ادھیک بودھی مان تھا ایک بار اکبر نے نہیں بیرول کی بودھی کی پر اکشہ لینی چاہے تو مطلب جو اس میں نورت میں اکبر جو تھا جتنا بھی منتری رکھا تھا تو اس مدس کا ویدوان منتری کو رکھا تھا تو نو منتری تھے اس میں جس میں سے ایک بیرول تھا بیرول جو تھا وہ بہت بدھی مان تھا مطلب بہت تیز تھا اس کو کیا کہتا ایک دن اکبر سوچتا ہے کہ کیوں نہیں اس بیرول کی ایک دن اس کی پر اکشہ لے اس کا بدھی کا ایک دن اکزام لے اکبر نے بیرول سے کہا کل ہمارے محل میں دعوت تھے تم اپنے پورے پریوار کے ساتھ دعوت میں آنا تو کیا کرتا اکبر کہتا ہے مطلب بربل کو کل ہمارے محل میں دعوت ہے تم ایک کام کرنا تم دعوت میں کل میرے محل میں آنا اور اپنے پورے پریوار کے ساتھ آنا تو ہاں یاد رکھنا اپنے کوئیں کو بھی ضرور لے کر آنا تو اکبر کہتا ہے بربل کے ساتھ ایک کام کرو تم تو کل آگے تو اپنے پریوار کے ساتھ آنا تمہارے گھر میں جو کوئں ہے بربل سمجھ گئے کہ مہراج اس کی بدھی کی پرکشہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بربل رہتا ہے وہ اکبر کی بات سمجھ جاتا ہے کہ مطلب جو اکبر ہے میری بدھی کا پرکشہ لینا چاہتے ہیں اس لئے یہ وہ ایسا بات کہہ رہے ہیں کوئی بھی کوئی اپنے ساتھ لے کے آ سکتا ہے نہیں نا تو اسی طرح ہے اگلے دن بربل اپنے پریواد صحیت محل میں پہنچے پہنچے تو کیا ہوتا ہے اگلے دن بربل جو رہتا ہے وہ اکبر کے ساتھ مطلب اپنے پریوار کے ساتھ اکبر کے محل میں پہنچتا ہے اکبر نے پوچھا کیوں بربل اپنے کوئی کو ساتھ نہیں لائے تو اکبر پوچھتا ہے بربل سے کیوں کیا ہوا اپنے کوئی کو ساتھ میں لے کر نہیں آئے تو بربل نے اتر دیا مہراج میں نے تو سے چلنے کو کہا تھا لیکن اس نے کہا کہ یدی محل کا کوئی مجھے بلانے آئے گا تو ہی میں جاؤں گا تو بیربل جواب دیتا ہے کہ میں نے تو سے چلنے کے لئے کہا تھا مہراج لیکن کیا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب مجھے محل کا کون جب مجھے لینے آئے گا تب ہی میں جاؤں گا ہمیشہ کی طرح بیربل کا اتر سنکا مہراج اکبر بہت پرسند ہوئے اور سمجھ گئے کہ اب بیربل کی بودھی کی پرکشہ لینا ویعرث ہے تو اس سے کیا ہوا کہ اکبر بیربل کی بات سنکا وہ بہت خوش ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بہت مطلب بودھی مان ہے اس کا پرکشہ لینا ویعرث ہے مطلب بیکار ہے تو کوئی بھی کونہ اپنے ساتھ نہیں لے گیا سکتا ہے تو اس لئے اسی طرح مطلب وہ اپنے بودھی کو پرکٹ کیا سب دارت آدر سمان دعوت بھوج ویعرث مطلب بیکار نیوکت چننا بودھی مان سمجھ دار پرسند خوش بودھی سمجھ پرکشہ پرک جانچ